سلام علیکم یا علی مدد ناظرین کلام آج کے ہمارے گفتگو کا جو عنوان ہے وہ واقعے گدیر ہے اس واقعے کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین کلام ہمارے چینل جالک کے سیگمٹ میں ہم موتبر واقعات بیان کرتے ہیں جنہیں آپ مجالیس و محافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا ویسے بھی سن کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں ناظرین کلام اس واقعے کو ہم نے جس کتاب سے اخذ کیا ہے اس کتاب کا نام اور واقعہ کا حوالہ ہم نے نیچے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ناظرین کلام واقعہ غدیر یہ عالم اسلام کا وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے خدا نے اپنے دین کو کامل کیا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو تمام کیا غدیر وہ عظیم دن ہے جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت عزمہ اور امامت کبرہ کے لیے تاج پوشی کی گئی تھی چودہ سوشدیوں میں اس واقعہ اور اس کے متعلقات کے لیے عالم اسلام میں خون کے دریاں بہائے گئے اور انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعات کے پس منظر میں اسی واقعہ کی اس بات اور یا تردید شامل ہے ہماری نظر میں امامت نبوت کی تعلی ہے اور یہ وظیفہ الہی ہے اور خدای منصب ہے اسی میں کسی کو چناؤں یا مصرد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ میں فیصلہ کرے تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے تو ناظرین کلام واقع کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناصی کے حج مکمل کر لیے اور آپ کی مکہ سے مدینہ کی طرف روانا ہوئے تو آپ کے ساتھ لوگوں کے ایک بہت بڑی جماعت تھی آپ شفر کرتے ہوئے مکات حجفہ کے قریب مکہ میں غدیر پر پہنچے غدیر ایک چہرہ تھا اور یہاں سے ہی مدینہ ایراد یمن اور مشر کے راستے جدا ہوتے تھے جس دن آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں غدیر پر پہنچے تو وہ اٹھانہ جل حجہ اور جمعیرات کا دن تھا ناظرین کلام اٹھانہ جل حجہ کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوتی نے لکھا کہ حضرت عمر نے اس تاریخ کو یوم عید کرا دیا ریش اللہ علامہ بہو دین عاملی تحریف فرماتے کہ سرور کائنات کے عالم چار سال بعد اٹھانہ جل حجہ در سجری کو حضرت علی کی جانشنی عمل میں آئی اور آپ کے امام علین سولجن ہونے کا اعلان کیا گیا اسی تاریخ چونتے سجری میں قتل عثمان کا واقعہ پیش آیا اور حضرت علی کی بیعت کی گئی اسی تاریخ حضرت موسیٰ ساہروں پر غالب آئے اور حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی اور اسی تاریخ کو حضرت موسیٰ نے یوش بن نون کو حضرت سلمان نے جناب عاصف بن برخیہ کو اپنا جانشن مقرر کیا اور اسی تاریخ کو تمام بمیعہ نے اپنے جانشن مقرر کیے تو ناظرین کرام یہ ہے اٹھارہ زیلہجہ اور یہ جبرات کا دن تھا جب آپ غدیر خم پر پہنچے تو جبرائیل امین آپ پر یا ایوہ الرسول بلی کی آیت لے کر نازل ہوئے اور آن ازر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ علی کو لوگوں پر حجت قرار دے اور ان کی ولایت کا اعلان کرے اور ہر شخص پر ان کی اطاعت کے واجب ہونے کو واضح کرے اس وقت کچھ حجاج قرام آگے بر کر حجفہ تک پہنچ چکے تھے آن ازر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلائے جائے اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے وہاں پر بابول کے پانچ درختیں آپ نے حکم دیا کہ ان کے نیچے کوئی نہ بیٹھے جب لوگ جمع ہو گئے تو وہاں جھارو دیا گیا پھر نماز دور کی آزان دی گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پر رہے اس دن شدید گرمی تھی اور حالت یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے گرمی سے بچنے کے لیے اپنے چادر کا کچھ حصہ سر پر کیا تھا اور کچھ حصہ قدموں کے نیچے ڈالا ہوا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کیکر کے درخت پر چادر ڈال دی گئی تاکہ آپ شائے میں رہیں آپ نے پلانوں کا ممبر بنوایا اور بلند آواز سے یہ خطبہ اشارت فرمایا تمام حمد اللہ کے لیے ہیں ہم اسے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توقع کرتے ہیں اور ہم اپنے نفوس کی برائیوں سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور اپنے آمال سے برائیوں کے بچنے کے لیے اسی سے درخواست کرتے ہیں وہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے اور جسے وہ ہدایت کرے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا اور اس کا رسول ہے اے لوگوں مجھے لطیف و خبیر خدا نے خبر دی کہ ہرانے والے نبی شاب کا نبی کی آدھ دی عمر تک زندگی بسر کرتے بلاوے کا وقت قریب آن پہنچا میں اس پر لبائک کہوں گا مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تم کیا جواب دوگے حاضرین نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے فرہم تک خدا کا پیغام پہنچا اور آپ نے امت کی خیر خواہی کی اور پوری جد و جہد کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا عبد اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت حق ہے دوزہ حق ہے اور موت حق ہے اور قیامت نے آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ اہل قبول کو دوبارہ اٹھائے گا حاضرین نے کہا جی ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں آپ نے فرمایا خدا گواہ رہنا پھر آپ نے فرمایا لوگو کیا تم میری باتیں سن رہے ہو سب نے کہا جی آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے ہوش پر پہنچوں گا اور تم میرے پاس ہوش پر آوگے میرے ہوش کا اتنا ہوگا جتنا کہ سنعاں اور بسرہ کا فاصلہ ہے وہاں ستاروں کی تعداد برابر چاندی کے پیالے ہوں گے دیکھنا میرے بعد تم شکلین دو گرہ قدر سے کیا سلوک کرتے ہو ایک شخص نے پکار کر کہا یا رسول اللہ یہ شکلین کیا ہے آپ نے فرمایا شکل اکبر اللہ کی کتاب اس کا ایک سرہ خدا کی ہاتھ میں ہے اور دوسرہ سرہ تمہارے ہاتھوں میں اس سے تمسک رکھو اور گمراہی سے بچ جاؤ اور شکل اشگر میری اطرت ہے لطیف و خبیر خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس شعور کوسر پر پہنچ جائیں گے اور ان پر شبکت نہ کرنا وانا حلاک ہو جاؤ گے اور اس سے دور نہ ہونا وانا حلاک ہو جاؤ گے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اتنا بلند کیا آپ کی بغلوں کی شفیدی دکھائی دینے لگی سب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا پھر آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنین کی جانمال پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں سب نے کہا جی ہیں پھر آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ دور ہے احمد بن حنبل کے بقول آپ نے یہ جملے کو چار مرتبہ دور ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدایات تو اس سے دوستی کر جو علی سے دوستی کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے بغز رکھے اور تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور تو اس سے بے یار و مددگاہ چھوڑ جو علی کو بے یار و مددگاہ چھوڑے اور حق کو اس کے ساتھ پھر جدر علی پھر جائے اور یہاں موجود وہ میرا یہ پیغام غائب تک پہنچا دے کچھ علماء اسلام نے غدیر کے مفصل خطبے کو بھی نکل کیا ہے جیسا کہ علماء تبرشی نے بھی بیان کیا احتجاج تبرشی میں بھی کیونکہ وہ خطبہ لمبا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ بیان نہیں کر رہے جب آپ نے خطبہ مکمل ہوا تو آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ والی کی خلافت کے لئے بیعت کریں اور انہیں عمیر المومنین کہہ کر سلام کریں مسلمان ہر طرف سے بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے شیخین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرش کیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہیں یا خدا کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے شوالی طور پر جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے یہ خدا اور اس کے رسول کا فرمان ہے یہ سن کر دونوں حضرات اٹھے اور بیعت کی پھر حضرت عمر نے ان الفاظ سے سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین بخن بخن لکا لکد اشبحت مولایہ ومولا کل مؤمنی ومؤمنہ عمر المؤمنین آپ السلام آپ کو مبارک ہو آپ میرے اور ہر مؤمنین اور مؤمنہ کے حاکم و مولا بن گئی ہیں